امارجن کریں کیسا فیل ہوگا اگر آپ کی لائف صرف آپ کی امارجنیشن سے لیمٹیڈ ہوتی آپ کیسے اپنی پرفیکٹ لائف ڈیزائن کرتے کیا آپ بہت سارے پیسے کماتے یا آپ پوری دنیا ٹرابل کرتے کیا آپ اپنے سول میٹ کو ڈھونٹے اور زندگی پر خوش رہتے یا آپ کوشش کرتے کہ اس دنیا کو آپ امپروو کریں ویسے یہ سب بات رہنے دیجئے یہ سب تو فیری ٹیلز ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم لوگ اپنی خود کی لائف بنائیں لائف تو ہم لوگ کے ساتھ اپنے آپ ہوتی ہے یہ سب تو بس ویشفل تھنکنگ ہے ہے نا ویل شاید نہیں آج ہم لوگ سیکرٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اب دسیکرٹ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں ایک سیکرٹ ہے سکسیسفل بننے کی اور چیزوں کو اٹریکٹ کرنے کی اپنی لائف میں اور یہ سیکرٹ لاؤ آف اٹریکشن ہے تو کیا ہے یہ لاؤ آف اٹریکشن لاؤ آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ آپ وہی چیز اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں جو آپ ہوتے ہیں تو اگر آپ بہت نیگٹیو انسان ہیں اور آپ کے بہت نیگٹیو تھوٹس ہیں تو آپ وہی اٹریکٹ کریں گے نیگٹیو لوگ، نیگٹیو سرکمسٹانسز اور ایک نیگٹیو لائف لیکن اگر آپ پوزیٹیو انسان ہیں اور صرف اچھے تھوٹس پر فوکس کرتے ہیں تو آپ اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے اور اچھی سچویشنز میں رہیں گے لائف میں اب زیادہ لوگ یہی پہ پھنچ جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ارے یا law of attraction کا تو کوئی scientific proof ہی نہیں ہے اور ہاں باتوں سے یہ کوئی proof تو نہیں ہے لیکن کافی لوگ یہ بھی believe کرتے ہیں کہ law of attraction ہی سچ ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ literally کچھ بھی achieve کر سکتے ہیں اپنی لائف میں بس positive attitude کے ساتھ تو ایک ہاتھ پہ ہم لوگ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ passionately اس چیز میں believe کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ تو وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ passionately disagree کرتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ value آپ کو اس idea سے بیچ کے راستے سے ملے گی پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ law of attraction کام کیسے کرتا ہے یہ آپ کا دماغ ہے اور simplify کر کے یہ بول سکتے ہیں کہ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک subconscious mind اور ایک conscious mind میں future میں ایک ویڈیو بناوں گا power of subconscious mind پہ تو subscribe کریں تاکہ آپ کو notification مل جائے لیکن basically بات یہ ہے کہ آپ کا subconscious mind بہت زیادہ powerful ہے اور یہ بات understand کرنا کافی مشکل ہے for example ابھی آپ اپنے surroundings کو بہت دھیان سے notice کریں سارے colors ساری smells اور جو بھی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سب ابھی آپ کے دماغ کے اندر جا رہا ہے اور یہ بہت ساری information ہے تو جو پارٹ آپ کے لئے important ہوتا ہے اس پہ صرف آپ کا conscious mind دھیان دیتا ہے اور باقی ساری چیزیں آپ کے subconscious میں جاتی ہیں یہ subconscious mind continuously کام کرتے رہتا ہے جب آپ سوتے بھی ہیں اور اسی لئے کبھی کبھی آپ کو randomly کسی problem کا solution مل جائے گا جس پہ آپ کافی دنوں سے پھسے ہوئے تھے آپ کا subconscious mind آپ کے conscious mind سے cues لیتا ہے تو ایک طریقے سے کہا جاتے ہیں کہ آپ کا conscious mind ایک gatekeeper کی طرح ہے subconscious mind کے لئے تو اگر آپ ایسا believe کرتے ہیں کہ آپ بے وکوف ہیں اور آپ کے لائف میں کچھ نہیں کر پائیں گے تو آپ کا subconscious mind یہی کیوں use کرتا ہے اور وہ background میں کام کرتا رہتا ہے یہ مانکے کہ آپ بے وکوف تو ہیں لیکن اگر آپ اس کو positive thoughts دیں گے تو وہ اس طریقے سے کام کرے گا یہ سوچ کے کہ آپ کی لائف میں اچھی چیزیں ہی ہوں گی اور وہ آپ کے لئے ایک اچھی لائف create کر دے گا تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ real life میں کیسے کام کرتا ہے ایک کافی common goal ہوتا ہے لوگوں کا law of attraction کو use کرنے کے لئے کہ وہ اپنی love life میں کسی کو attract کرنا چاہتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیسے کام کرے گا اگر آپ believe کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا اور آپ بہت unattractive ہیں تو آپ کا subconscious mind یہی information کو use کرے گا اور وہ آپ کو unattractive feel کرائے گا آپ کی body language بری ہو جائے گی آپ charisma اور confidence سے کسی سے بات نہیں کر پائیں گے تو جب آپ کسی لڑکی سے جائیں گے اور بات کریں گے تو آپ کے بارے میں ہر چیز unattractive ہوگی تو آپ اس کو اپنی life میں attract نہیں کر پائیں گے لیکن اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ سے لوگ پیار کر سکتے ہیں اور آپ attractive ہیں تو آپ کا subconscious mind ایسے سوچتا ہے کہ ہاں ہم لوگ تو attractive ہیں ہی تو چلو میں attractive mode کو on کر دیتا ہوں اس سے آپ کی body language improve ہو جائے گی آپ کی آنکھ میں وہ چمک آ جائے گی اور آپ confidence کے ساتھ چلنے لگیں گے آپ اس لڑکی سے confidence کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو attractive find کرے گی اور وہ آپ کی life میں آ جائے گی یہاں پہ ایک چیز بہت باریکی سے سمجھئے گا جو کافی لوگ miss کر دیتے ہیں جو لوگ law of attraction میں believe کر دیں اور وہ یہ ہے کہ law of attraction کوئی جادو کی پل نہیں ہے وہ آپ کو صرف اتنا ہی attractive بنا سکتے ہیں جتنا آپ physically ہو سکتے ہیں تو اگر آپ 50 kg overweight ہیں تو ایک رات میں آپ rat pit نہیں بن جائیں گے اور یہی پہ دوسری بات آتی ہے کہ آپ کو action لینا ہی لینا ہوگا بس یہ سوچ لینا کہ ہاں میں امیر اور successful ہوں یہ کافی نہیں ہے آپ کو اس کی اوپر محنت کرنی ہوگی محنت کریے جم جائیے اور باہر جا کے لوگوں سے ملیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ دن میں بس خواب دیکھنے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی تو آپ بہت غلط سوچ رہے ہیں اور ہاں یہ بھی دھیان میں رکھئے گا کہ آپ غلط لوگوں سے law of attraction کی advice نہ لیں کافی لوگ بس آپ کو اپنے courses اور seminars بیشنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو ایسا بتائیں گے کہ آپ بس ایک ہی trick miss کر رہے ہیں اور آپ ان کو کچھ پیسے دے کے وہ trick سیکھ لیجائے اور آپ بہت زیادہ successful ہو جائیں گے یہ سب ایک جھوٹ ہے صرف ایک ہی طریقہ ہے successful بننے کا پہلے اپنے گول کو اپنے دماغ میں دیکھئے اور پھر اس کی اوپر محنت کرئے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ law of attraction کو use کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلی چیزیں اپنے گول کو visualize کرئے اگر آپ بہت زیادہ پیسے کمانے چاہتے ہیں تو imagine کرئے کہ وہ کیسا ہوگا اور صرف اس کو imagine نہیں کرئے اس کو feel کرئے feel کرئے کہ آپ اپنی نئی گاڑی چلا رہے ہیں لوگ یہ آوازیں سنئے کہ وہ آپ کو congratulate کر رہے ہیں خوش feel کرئے اور fulfilled feel کرئے اس کو تھوڑے منٹ کرئے ایسے ہی اپنے آپ کو بہت اچھا feel کرا لیجے اور زیادہ tension نہ رہیجے کہ یہ goals unrealistic ہیں یا میں کر نہیں پاؤں گا بس positive state of mind میں آ جائیے اس کے بعد کچھ affirmations بولئے اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں آپ ایسی لکھ لیجے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی life میں ہو ایسی language میں جیسے کہ وہ already ہو چکے ہیں تو مان لیجے آپ weight loss کرنا چاہتے ہیں تو یہ لکھئے کہ میں 10 kg lose کر چکا ہوں اور میں بہت healthy feel کرتا ہوں یا یہ لکھ لیجے کہ میری beautiful soul mate ہے جو مجھے خوش رکھتی ہے یہ affirmations خود کو recite کرئے اور بہت اچھا feel کرئے اندر سے صرف words کو بول نہیں دیجئے ان کو feel کرئے اور پھر ان سب چیزوں کو بھول جائیے یہی part ہے جو آپ کو secret میں نہیں بتایا جاتا ہے بس چیزوں کو جانے دیجئے اب بس محنت کرنے پر دھیان دیجئے ہر کسی سے زیادہ محنت کرئے اور پھر اگر آپ ایسا کریں گے تو اس بات کیلئے آپ sure ہو سکتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی آپ وہ چیزوں کو attract کر لیں گے جو آپ اپنی life میں attract کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو detachment practice کرنا چاہیے کسی بھی چیز سے بہت زیادہ attach نہ ہو جائیے کہ ماں لیجے آپ سوچے تھے کہ آپ کروڑ پتی بنیں گے 25 سال کی age تک اور آپ نہیں بنیں تو بہت negative نہ ہو جائیے اور کئی کی law of attraction کام نہیں کرتا اس سے آپ اور پیچھے چلے جائیں گے کچھ چیزیں تو obviously time لیں گی اور آپ کو بس patient رہنا ہوگا اور wait کرنا ہوگا میں آپ کو Napoleon Hill کا ایک quote بتانا چاہتا ہوں what the mind of man can conceive and believe it can achieve جو ایک آدمی کا دماغ سوچ سکتا ہے اور believe کر سکتا ہے وہ achieve کر سکتا ہے اس ویڈیو کیلئے بس اتنا ہی میں hope کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا اور اگر ایسا ہے تو please اس like button کو click کریں subscribe کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے and thanks for watching